ملکی تاریخ میں پہلی بار ٹیکس چوروں کے خلاف بڑا اور فیصلہ کون آپریشن بینامی سے بدنامی تک کا سفر شروع جائداد چھپائی یا ظاہر نہیں کی اب کوئی بچ نہیں پائے گا ایف بی آر کی بینامی اساسوں اور جائدادوں کے خلاف کاروائی شروع لیگی سینیٹر چوزری تنویر کی چھہ ہزار کنار بینامی جائدادیں زبط کرنی گئی جائداد ملازمین کے نام پر بنائی گئی تھی نوٹسز جاری کرتی گئے کراچی میں بھی بینامی جائدادیں رکھنے والوں کے خلاف کاروائی زبط کی گئی جائدادوں میں سات اومنی گروپ کی نکلی اومنی گروپ کے دو ارب ستہائیس کروڑ روپے مالیت کے سٹاک شیئرز کی فہرس تیار تھٹہ میں سیمٹ بنانے والی دو فیکٹریوں کو بھی نوٹسز جاری بینامی جائداد رکھنے والے پر جرمانہ اور سات سال تک سزا ہو سکتی ہے تبدیلی سرکار کی پہلی امنیسٹی سکیم کامیاب اساسے ظاہر کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ اکتیس ہزار ہو گئی پچاس آراب روپے سے زائد کا ٹیک زمہ سکیم سے فائدہ اٹھانے کا جاخرے دن کالا دھن رکھنے والے فائدہ اٹھالیں ورنہ بہت پشتائیں گے حکومت نے متنبع کر دیا عمران خان کے بدترین ہتکنڈے سامنے آ چکے ہیں انہوں نے خود مخبری بن کر رانہ سناؤلہ کے خلاف پندرہ کلو ہیروین کا کیس بنایا مسلم اقنون کے صدر شہباز شریف کی سخت تنقید اظہار ایک جہتی کے لیے رانہ سناؤلہ کے گھر پہنچ گئے کہا رانہ سناؤلہ کو جریشل ریمان جھونے پر پینے کا پانی اور کھانا نہیں دیا جا رہا رانہ سناؤلہ کو کئی بیماریاں ہیں رانہ سناؤلہ کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے یہ جو اے ایس آئی تھا نا جس کے آفیس میں میں بیٹھی ہوئی تھی وہ لمبا سا لڑکا ہے آپ لوگ ویڈیو میں جس نے رانہ سب کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا اس نے رانہ سب کو یہ مجھے بتائی رانہ سب نے کہا نا نہیں نہیں پتا ہے نا کیا ایک نیتوں نے کہا بس ہمیں بھی تقریبا یہ ڈیڑھ بجے کنفرم ہوا تھا کہ رانہ سب آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں رانہ سناؤلہ کی اہلیہ نے این ایف کی کاروائی پر سوالات اٹھا دیئے سما کو انٹریو میں کہا ملاقات کے وقت اے ایس آئی نے کہا کہ رانہ سناؤلہ کو پکڑنے کا حکم ڈیڑھ بجے آیا درائیور کو اتار کر تین اہلکار گاڑی میں بیٹھ کر تلاشی لینے لگے رانہ صاحب کو دفتر لاکر بیک دکھایا گیا رانہ صاحب نے کہا مجھے پتا ہے کہ کس نے رکھا ہے جس نے بھی رکھا ہے نا اگر تو یہ میری گاڑی میں سے نکلا تھا تو آپ لوگوں موٹر وے پہ مجھے دکھاتے ہیں کہ رانہ صاحب یہ بیگ آپ کا ہے یا آپ کی گاڑی میں سے نکلا ہے تو یہ تو آپ نے مجھے یہاں کے لکھایا ہے نون لی کے سپوکس پرسن گرفتاری کو جو ہے وہ ہائی بیرے جیسے کوئی مسجد کے امام کو جو ہے وہ منشاعت فروشی کے جور میں این ایف والوں نے پکڑ لیا ہے تگہ رشتوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی کوئی بیوی کبھی اپنے خواہن کو مجرم نہیں کہتی رانہ صنا پر پہلا پرچا مریم صفدر کے خلاف نازیبہ الزامات پر درج ہوا تھا فیاض الحسن چوہان کی سخت تنقید کہا رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا اقتدار چلا گیا ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بدماشی چلتی رہے گی احسن اقبال مشکل میں انکواری کمیشن کو لیگی رانوہ کے خلاف پہلا کہ اس معصول قومی خزانے کو ستر عرب روپے کا نقصان پہنچانے کے اہم شواہد اور دستاویزی ثبوت شامل نارو وال سپورٹ سیٹی منصوبے میں مباجرنا کرپشن پر تحقیقات احسن اقبال نیپ کے سامنے پیش میڈیا سے گفتگو میں کہا اگر سیاس انتقام کے لیے متنازع کیسز میں الجھایا جائے گا تو ہم تیار ہیں لیکن امران خان کی انتقامی کاروائیوں کو بے نقاب کرنا نہیں چھوڑیں گے چھوڑن نیپ نے پاک لین ریفرنس کی منظوری دے دی ریفرنس آسیف علی زرداری اور دیگر کے خلاف دائر کیا جائے گا چھوڑن نیپ جاوید اقبال کا اگزیکٹیو ووٹ سے خطاب کہا بدعنوان اناثر سے 326 ارب برامت کر کے خزانے میں جمع کروائے میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجی ہے ذاتی دشمنی کا شاکسانہ علامہ اقبال انٹرنیسٹرال ایپورٹ لاہور میں فائرنگ کا واقعہ عمرہ کر کے آنے والا شخص قتل نے ایک زخمی بھی دم توڑیا سیکیورٹی اداروں نے موقع سے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا وزیر علا پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے ریپورٹ طلب چینی قانسل خانے حملے کا مرکزی کردار قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں آگیا راشد بروہی خلیجی ریاست سے گرفتاری کے بعد پاکستان منتقل ملزم کا تعلق کل ادم تنظیم سے ہے اور تربیلام جیل میں تورغر سے ہری پور آنے والی کشتی حادثے کا شوکار ہو گئی پچاس سے زائد افراد سوار تھے مقامی افراد نے پانچ کو زندہ بچا لیا سین لاشر نکالی گئی موسیقی موسیقی